بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ اجناس کی جو قیمتیں ہوتی ہیں یہ کب اس کے ریٹس بہتر ہوتے ہیں کب ریٹس اوپر جاتے ہیں اور کب اس کے جو ریٹس ہیں وہ آپ کا جو جنس ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ کم لگتا ہے تو آج مکمل آپ دوستوں کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک وزارش ہے چینل کو ستکرائب کرنے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئی کو ان کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام پر معلومات مل سکے دوستو اگر میں بات کروں اجناس کے حوالے سے تو ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر دوستو اس وقت کم لگتے ہیں جب مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو یعنی کہ منڈی کے اندر مقدار حد سے زیادہ ہو جائے یعنی کہ جیسے کہ ہم ابھی سیزن مکعی کا ہے تو مکعی کے بات کریں کہ Soheri Sebaad کہ zimORTER نے لگائی ہے تو ضمی دار کی کوشش ہے جیسے جیسے نکلتی آ رہی ہے منڈیوں میں بیٹے رہے ہیں جیسے کپاس نکلی منڈی میں لے ہے جیسے تلتے نکلی منڈیوں میں لے ہے جیسے مم گو نکلی منڈیوں میں لے آئی اسی طرح جیسے دوسرے جنسیں ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے نکلتی ہے اس کو ساتھ ہی منڈی کے اندر لے آیا جاتا ہے اس وقت اس کے جو ریٹس ہیں کیونکہ مقدار زیادہ ہوتی ہے ریٹس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ موسم خراب ہو گیا جیسے بارشوں کا اب سیزن چر رہا ہے تو بارشوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے زمیدار منڈیوں کے اندر کم لے کر آتے ہیں تو ایک تو منڈی کے اندر جو ہے وہ پانی وغیرہ بارشوں کے وجہ سے جو ہے وہ منڈی تقریباً ہاف جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آدھا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ کم لگتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ کب یعنی کہ بہتر کب ہوتے ہیں تو دوستو ریٹس بہتر اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نے کوئی بھی سیزن چر رہا ہے جس طرح مکعی کا سیزن ہے کپاس کا سیزن ہے تل تلی کا سیزن ہے تو آپ نے اپنی فصل کو ہارویسٹنگ کیا ہے آپ نے اس کو انتظار کیا ہے ایک مہینہ دو مہینہ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اس کو رکھ لیں تو اس وقت اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں دوسری صورت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایک نارمل یعنی کہ موسم ٹھیک ہے موسم کے اندر جو ہے وہ آؤٹ آف سیزن جسے ہم کہہ لیتے ہیں منڈیو کے اندر وہ چیز جس طرح کہ اب آؤٹ آف سیزن جو ہے وہ گندم چل رہی ہے کہ گندم کا سیزن ختم ہو چکا ہے جن لوگوں نے منڈیو کے اندر گندم لے کر آنی اس کے ریٹس جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ تل تلی کی بات کریں جو پرانی تل تلی ہے اس کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت تئیس زار چوبیس زار پیار ریٹس چل رہے ہیں اسی طرح جتنی بھی جناس ہوتی ہیں اگر آپ آؤٹ سیزن ان کو سیل کرتے ہیں یعنی کہ ایک تو جو ہے وہ سیزن بھی ان کا نکل گیا ہے ہارویسٹنگ کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ منڈیو کے اندر اس جنس کی جو ہے وہ طرح کی جو وہ جنس جو ہے وہ مقدار اس کی کم ہے تو اس وقت اس کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بہتر لگتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ سارا سال محنت کرتے ہیں آپ دن رات پانی بھی لگاتے ہیں ادار لے کے آپ جو ہے وہ کھادیں بھی ڈالتے ہیں سپری بھی کرتے ہیں بارش کو آپ دیکھتے ہیں سردی کو دیکھتے ہیں دوب کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو آپ جو ہے وہ اپنی جسم کے اوپر جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں اپنے بچوں کے رزق کے لیے جو ہے وہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو بچوں کا جو رزق ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان تمام چیزوں کو مدر نظر اکتے وہ اپنی جنس کو جب پروک کریں تو ان تمام چیزوں کو مدر نظر اکتا کریں تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کے ضرور پر لے پڑے تو انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوسر اپنا کیا رکھی گا